اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سنی بھشتی زیور حصہ اول کا یہ ہمارا پارٹ نمبر دو ہے یہاں تک ہم پڑھے تھے یہاں سے ہم پڑھیں گے چونکہ یہ بحث مکمل نہیں ہوئی تھی اس لئے یہاں سے ہم پڑھیں گے تہارت کی دو قسمیں ہیں تہارت سغرہ اور تہارت کبرا تہارت سغرہ وضو ہے اور تہارت کبرا غسل ہے جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حد سے اسغر کہتے ہیں اور جن چیزوں سے غسل فرض ہو ان کو حد سے اکبر کہا جاتا ہے آم میں کتب وہ بات کی بے اس کے کیے آدمی بریوزیمہ نہ ہوگا یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبارت میں ہے تو وہ عبارت بے اس کے باطلوں معدوم ہوگی اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے واجب ہے یہ سب مطلب تعریف ہے واجب سنت یہ سب تعریف ہے دھیان سے اس کو دیکھ لیجئے واجب وہ ہے کہ بے اس کے کیے بھی بریوزیمہ ہونے یعنی چھوڑکارہ پانے کا احتمال ہے مگر غالبِ گمان اس کی ضرورت پر ہے اور اگر کسی عبارت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبارت بے اس کے ناقص رہے کسی واجب کا ایک بار بے قصدن چھوڑنا گناہیں صغیرہ ہے اور چند بار چھوڑنا گناہیں کبیرہ ہیں سنت موقعہ ہے وہ کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو البتہ کبھی ترک بھی فرما دیا ہو یعنی نا کیا ہو یا اس کے کرنے کی تاقید فرمائی اس کا کرنا سواب اور نا کرنا بہت برا یہاں تک کہ جو اس کے چھوڑنے کی عادت ڈال لے وہ عذاب کا مستحق ہے سنت غیر موقعہ وہ کہ اس کا چھوڑنا شریعت کو پسند نہیں اس کا کرنا سواب اور نا کرنا اگرچہ بطور عادت ہو عیتاب کا موجب نہیں مستحب وہ جس کا کرنا شریعت کو پسند ہے مگر نا کرنے پر کچھ نا پسندی نہ ہو اس کا کرنا سواب اور نا کرنے پر مطلقا کچھ نہیں قطعی یہ فرض کا مقابل ہے اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ وہ فسک ہے اور بچنا فرض و سواب ہے مکروح تحریمی وہ کی اس کے کرنے سے عبارت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور چند بار اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر نا اس حق تک کی اس کے کرنے پر عذاب آئے دیکھیں جیسے فرض ہے فرض کے مقابل میں یہ آپ کا ہو جائے گا یہ حرام اور واجب کے مقابل میں مکروح تحریمی اور سنت معاقدہ کے مقابلے میں مکروح تنزیلی آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو منہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ